سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ کا ذکر ہے یہ جو ان کی جہالت ہے صرف اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور زد اور ہٹدر بھی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب شیعہ کے ہاں یہ کہانی کروا دی گئی کہ ماذا اللہ استغفراللہ خالد بن ولید نے نعوذ باللہ سیدن علی بن ابی طالب کو زنجیروں میں جکڑ کے عزد و بکر کے سامنے لاکہ زبردستی بیعت کروائی یہ کہانی بنا دی انہوں نے تو اس کی وجہ سے پھر عزد خالد بن ولید کے بارے میں ان کے دل میں بغز آ گیا خالد بن ولید حضرت علی مولا علی کو کون حصہ پکڑ کے لا سکتا ٹھیک ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے شیعر خدا کے ساتھ کون ایسا کر سکتا سیدن علی کی شجاعت سے بڑھ کے کس کی شجاعت تھی ان کی محبت میں ان کے بارے میں غلط عقیدیں پروپیگیٹ کرتے ہیں سیدن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو اللہ تعالیٰ نہ مشرقین عرب سے اٹھا کے رومان و پرشین اپائر کے اوپر دے مارا بڑی ایکسٹرارڈنی پرسنیلٹی ہے نبیل اسلام کی علان نبوت کے بعد انیس سال تک کافر رہے ہیں اس انیس سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے حتیٰ کہ غزو اہد کے موقع پر نبیل اسلام کے جو چار دانت شہید ہوئے ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے عزق خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا عبداللہ ابن جبہر اور باقی ان کے ساتھیوں نے عبداللہ ابن جبہر نے تو نہیں چھوڑا تھا چند ساتھیوں نے تو یہ پیچھے سے آگے عملہ بر ہوئے ہیں اور نبیل اسلام کی بدعا ہے ان کے لیے اس موقع پر نبیل اسلام کی مبارک زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ادائیت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو سوریہ الامران میں جہاں پہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے گریفت کی ہے نا ساٹھ آیات میں کہ غزبہ عود پہ تم نے یہ یہ غلطی کی پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا پہلی گریفت نبیل اسلام پہ آئی ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْهِ نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے ان کو ادائیت دے دے ہوئے 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 اور اسی کو ادائیت بھی مل گئی پھر اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے پیگن انگلیس پہ کہتے ہیں بودھ پرست آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد نے ملید کا تعرف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن و پرشن امپائر اٹھوا دیا پھر انیس سال تو کفر میں گزرے ان کے اسلام میں ان کے انیس سال نہیں گزرے سر وہ مشکل دس گیارہ سال لیکن انہوں نے اپنے انیس سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیئے جو کچھ کیا پھر اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا یہ ایک الگ سے تلق حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں لیکن کسی شخص کی چاندے غلطیوں سے اس کا پورا پڑھڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا نیکییں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تُو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی پھر وہ پاس ہو چکے چاہے کسی ایک سوال میں اس کے زیرو نمبر بھی آئے ہوئے ہیں پاس ہو چکا تو اس کا تانہ بھی نہیں دیا جائے گا نیور تو دو چار واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پر ٹڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا یہ حدیث بڑی مشہور ہے غزبہ موتہ کے موقع پر آپ کو پتا ہے نبیل اسلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا خط بھیج کے اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا تو نبیل اسلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارسہ کی قیادت میں نبیل اسلام کے مو بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں ہے وائد صحابی جس کا نام قرآن میں ہے زید لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے مسند آمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا جعفر فوت ہو جائے شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو میر چون لینا یہ مسند آمد میں بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواح تھے اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا جعفر بھی حضور کے لادلے سے آپ کو پتہ ہے جعفر تیار حضرت علی کے بھائی جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے دو بازو کٹ کے تھے تو آپ علیہ السلام فرمائے میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا اللہ نے اس کو دو پر دے دی نجاشی کے دروار میں انہوں نے ہی آپ کو پتہ ہے سورہ بریم پڑی تھی پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا اور فتح ہو بھی گئی یہ بہاری کی جو عدیث ہے نا اس کے اوپر امام بہاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا لیکن اس عدیث کے اوپر باب کیا باندھا خالد ابن ولید کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے سیوف من سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آگیا اللہ تعالیٰ فتح دے گا فتح ہو گئی اس کے تین چار طریقیں بخاری میں باقی طریق کے اندر خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب برچم آگیا اللہ نے فتح دے دی اچھا اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آگیا تھا حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے ایک غضب موتا تھا اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نو تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن نو تلواریں اس جنگ کے اندر واپس آگے پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائر والا پھر جرموک پہ جاگے کنکلو یہ روئی نا یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد ابن ولید ہیں دوسری میں سیف اللہ اور امام بخاری نے باپ بھی بان دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گیا اسی حدیث کا جو طریق مسند احمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید جامعہ ترمزی میں ایک حدیث سیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد ابن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبیل اسلام کی مبارک زبان سے بدوا دکھ لی اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا یہ اللہ کی بینیازی ہے آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی وجہ سے نبی کے چار دان شہید ہوئے اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس اپس پہ فائز کر دیتا ہے بندے نہیں معاف کرتے ہیں اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے صحیح اللہ خالد ابن علید نے خود یہ حدیث بیان کی تو بخاری میں خود صحیح اللہ لکب عبداللہ ابن عباس نے کہ ایک دن حضرت خالد ابن علید نبی الاسلام کی بیوی سیدہ محمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے ہاں نبی الاسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھونیوی دب لا کے رکھی عربی میں دب کہتے ہیں دال باب دب اردو میں ہم اسے وہ گو ویسے گو کا لفظ اپروپریئٹ نہیں ہے سانڈا لفظ ہے چھپکیلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حلال ہے کیونکہ یہ سبزی کھو رہا ہے یہ سبزی کھو رہا ہے عربی بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ گو دب کہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی دب لا کے رکھی کی بنی بھی تو عزت خادم میں ولید کہتے ہیں میں بڑے شوک سے کھانا شروع گیا اور زور مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے وہ یعنی اتنے سوک و شوک سے کھا رہے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو آپ فرمایا ہے کہ میرے علاقے کی اقزاء نہیں ہے میں نہیں کھاتا یعنی حرام ان کا یا رسول اللہ کیا حرام ہے آپ فرمایا ہے حرام نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے اس سے یہ بھی بات پہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رسک پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے یہاں تو کہتے ہیں کہ اس کو قدو پسند نہیں یہ اس کی گھر دار دو کہتے ہیں نا قاضی بو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ مجھور کیا ہے اللہ نے یہ نہیں چیزیں اس لیے بنائی ہیں کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری تو اس میں بھی صحیف اللہ کے الفاظ ہیں اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ کو بتا ہے ذلخ ویسرہ التمیمی نجدی خبیص جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو آپ فرمائے اگر میں انصاف کرنے والا انہیں تو کون ہیں تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں یہ بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت نے میں اس منافعے کی گردن اڑا دوں اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے وہاں بھی لفظ ہے سیف اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں آپ فرمائے چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے کیونکہ کلمہ گو تو تھا نا وہ اس کی نصر سے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان کے خلاف کتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور مسید خدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف کتال کیا تھا تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ موجود ہیں باقی حضرت خالد بن بلید کی پرسنیلٹی یعنی بڑی ایکسٹرارڈنری ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو عمر مبارک وہ بلو فورٹی فائیو تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر حضرت عبقر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتا چلیں انہوں نے ایک ایک چیز فلم آئی ہے مسالمہ قذاب کے خلاف کتال میں کون لیڈ کر رہا تھا خالد بن ولید جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور اس کے بعد پرشن اپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے حضرت عبقر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈسین کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کریں تو حضرت عبقر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو ایک مہینہ تو خات پہنچنے میں لگے گا ایک جانے میں اس وقت تک اس کے آسے موقع ہی نکل جائے تو میں نے اسے اختیار دیا کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت وڈس ایپ تو این ہی تھا لیکن حضرت عمر جرح ڈسیپنن کے بہت سخت تھے وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈسین نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں ایک دو مسئلے ان سے مس اینڈل بھی ہو گئے تھے جب اتنے مندہ کام کار رہا ہوتا ہے ایک دو مسئلے تو مس اینڈل ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مس اینڈل ہونے کا مطلب ہے زیرو سے ملٹیپلائی ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس اینڈل ہو نہیں سکتا یہ دونوں ایکسٹریم ہیں وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رول مرڈل بنایا ہے وہی بیلنس ہے تو جنگ جرموک کا موقع جب آیا رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کون جنگ تھی جو این مدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے حضرت امن نے پہلا ڈسین یہ کیا کہ خالد میں ولید کو آرمی چیف کے عوضے سے معذول ہوئے 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 سر بلکل آپ آخری عمر چل رہے ہو اور آپ کا جو پلئر سینچنئی پر سینچنئی مار رہا ہو آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلئر بھیج دیں جو کریس پر سٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں یہ بہت شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد ابن ولید حضرت خالد ابن ولید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا وہی ہوا ابو عبیدہ ابن جرہا کو بنا گے بیج دیا لوگوں میں بڑی چیمہ گوئی ہیں شروعی کے لوگ جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے سب سے بڑی سوپر پاور اور این مدان جنگ میں یہ ڈسین کر دیا ہے اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا یہ وہ وہ اللہ نے فتح دے دی فتح ہوئی تو اب جب لوگ آکے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں پھر حضرت عمر نے آکے مزہ نبی میں خطبہ دیا انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اسلام نے تو آگے چلنے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو جس کو ہیومن منیجمنٹ آتی ہو تو خالد تو مجھا تلوار کے ساتھ ہی کھیل ہے اس کو ہیومن منیجمنٹ نہیں آتی تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرہ ہے ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے وہ شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندگی ضرورت تھی تو پھر حضرت عمر آپ پتہ نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چاویہ لینے کے لیے تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ آفیس میں لے چلو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے کسی جرنل نے واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفیس تو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے آفیس میں لے کے گئے تو آفیس کیا تھا اسی قلعہ کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مسلح بچھاوا ہے ایک وضو کی جگہ ہے لوٹا پڑا ہوئے یہ کل کائنات ہے اس آفیس کی جو سب سے بڑی سوپر پاور کو جس بندے نے گرہا ہے ابو عبیدہ بن اجرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ بن اجرہ کے دنیا سے شکست نہیں دے سکی دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا اسی لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ بن اجرہ کو بار بار خات لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے مازم کو خلیفہ نامزد کروں اس لیے کہ وہ امین الامت ہے لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں تاؤن کے مرض میں جو پھیلی تھی شام میں اس میں وہ پھر شہید ہو گئے وہی ان کا پھر وہ قبر بن گئی سر میرا سوال ہے کہ تاؤن کا مرض آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے تو کیا حضرت ابو عبیدہ نے جرہ ناکام گئے ہیں دنیا سے کیسے جی کوئی بندہ مرا تھا بڑا نورانی چیرہ تھا یہ تھا وہ تھا ہر بند نے اپنے بنائے ہیں ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے بخاری مسلم کی عدیث ہے جو تاؤن کے مرض میں مرا وہ شہید ہے تو وہ مرے تو بستر مرک پہلے لیکن شہید ہیں اور دوسری طرف خالد ابنہ ولید آپ دیکھ لیں سیکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی گزوہ عود لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی جسم پہ عزق خالد میں ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرک پہ مر رہا ہوں میں نے سیکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے لیکن موت نہیں آئی اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ مدانے جنگ میں گئے ہوئے ہیں ان کو موت مدانے جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی تو ان کا آج میں بھی بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرک پہ مر رہا ہوں سر میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا مدانے جنگ سے کوئی تعلق نہیں ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنہ کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرہ اللہ طرح اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا ہمیں نیت کرنی چاہیے یہ حضرت خالد بن ولید کے شہر ہیں کہ میں بھی اگر موت مدانے جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سیکڑوں مار کے لڑے ہیں اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جنرلیلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر کے تو یہ ان کے شاعر آج بھی ان کے جو قبر یا مزار بنے ہیں اس کے ساتھ ایڈجیسن مسجد کی دیوار کے پر یہ شیئر لکھیں ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑیں باقی اسے جو کچھ واقعات مس ہیڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر رہی کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خانون کو مروا دیا جو ایک واقعہ ملتا ہے ایسا نہیں تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتا ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے غزبہ جب وہ جنگش امامہ کے بعد واپس آئے نا انہوں نے آگے رپورٹنگ کی انہوں نے پوچھا بتاؤ اتنے مار کے لڑیں کیا ہوا کیا ہوا تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگش امامہ تو جیتی حضرت خالد بن عمرید کی وجہ سے پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی سات سو افاظ شہید ہو گئے تھے حضرت خالد بن عمرید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے میل مومنین خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن عمرید ہوتا تو جب جس بندے کی زندگی کی کمیٹمنٹ کا لیول یہ ہونا اس کے لیے عورتوں کا شکف کوئی شکف نہیں ہوتا جب بندہ جانت تیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو سر یہ ہماری سیچویشن نہیں ہے تو وہ آپ کسی بندے کی اجدہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک لادہ بات ہے اوورال جو بندہ اتنا کمیٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پائے گا بل خالد بن عمرید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمانوں کے ہیروں ہیں باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں اور بیٹا دیکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت خالد بن عمرید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان کی جب شہادت ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا کچھ عورتوں نے واویلہ کرنا شروع کر دیا حضرت عمر آپ کو بتا ہے بڑے سخت مزاج تھے انہوں نے کہا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں کیا ہوا ہے تو بتا ہے کہ خالد بن عمرید فوت ہو گیا حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا حالانکہ خود مازول کیا ہوا تھا لیکن وہ اللہ کے لئے کیا ہوا تھا اپنی ذات کے لئے آپ اور میں ان عورتوں کو رونے دوں خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہو سکتا ہے خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لئے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے ان نوہہ جو حرام قرار دیا ہے وہ اس طرح کا نوہہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی صرف وہ نوہہ تو حضرت عمر کے اوپر کی ہے وہ نوہہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاگ نہ ہو جھوٹی تعریف نہ ہو آپ کلمات تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لئے عورتوں کو نوہہ کرنے دو جو کچھ اس نے اسلام کے لئے خدمات کیا حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے آپ کی میت میں سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لئے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے آپ کی ویسے اسلام کو روج ملا یرمو کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوات دی رومن پرشن پائر مسلمانوں کے پاس آئیں خزانے آئے اتنے میں عبداللہ ابن باز کہتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پر یوں کون ہی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے تو اس روی عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے عمال کے ساتھ پیش ہوں ہائے 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 تیرے عمال اس قابل ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں ان عمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں نے رسول اللہ سے بارہ سنا تھا میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے کس کے ساتھ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ تو ابن باس کہتا ہے کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو حضرت علی بن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات عمر کی میت پہ کہہ رہے تھے سر مولا علی کسی کے لئے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں اس کو اور کسی سٹیپکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جس کی خود فضیلت میں اتنا کچھ ہے اور آپ دیکھیں کس طرح اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ ہی کہہ جا رہے تھے اس طرح کہ وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لئے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے واقعی انہوں نے اسلام کو کٹریبیوٹ کیا ہے یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکال لیا ہے بدقیدی ہیں پھلائی ہیں لوگ ان کی بڑی خدمات ہیں پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں کس صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کر دیا ہے اپنی مدر ٹنگ کے اندر کس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے پھر کہتے ہیں خدمات ہیں خدمات جن لوگ کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ان کے لئے دعائیں مانگتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہے موسیقی